خبر شامل کرتے ہیں پسنی سے ہمارے نمائندہ ریحان پرزنجو سے بلدیاتی الیکشن کے تیسرے مرحلے میں سب دویزن پسنی کے تمام یوسز میں نوری پینل نے کامیابی حاصل کر لی اور مارا میں صحافی محفوظ بلوچ بلا مقابلہ چیئرمن منتخب پسنی میں حق دو تحریک کا حمایت آفتہ آزاد امیدوار فہیم جوہر بارہ ووٹ لے کر وائز چیئرمن منتخب چیئرمن کے نشست پر ووٹ پرابر ہو گئے آج پی این پی اور حق دو تحریک کے امیدواروں کے ماں بینٹ توس ہوگا بلدیاتی الیکشن کے تیسرے مرحلے میں چیئرمن اور وائز چیئرمن کے الیکشن میں سب دویزن پسنی میں نوری پینل اور مہیم جان پینل نے کامیابی حاصل کر لی پریزائیڈنگ محمد جان بلوچ نے پہلے تمام کاؤنسلران سے حلف لیا اور اس کے بعد ام سی اور مارا کے وائز چیئرمن کی نشست پر حق دو تحریک کے امیدوار اسمان ملین اور نوری پینل مہیم جان پینل اور بھوتانی پینل کے مشترے کا امیدوار سلمان دولت کے ماں بین مقابلہ ہوا جس میں سلمان دولت نے سات ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی جبکہ ودہ مقابل امیدوار اسمان ملین چار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور مارا کے یوسی بسول میں سید مہیم جان بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے جبکہ میر علم خان بزنجو وائز چیئرمن منتخب ہو گئے پسنی کے یوسی کلمت میں نوری پینل کیلی ارمان بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے جبکہ بودل تمیز وائز چیئرمن منتخب ہو گئے اسی طرح یوسی نلینٹ میں بی این پی کے امیدوار میر مبارک پلی بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہو گئے جبکہ صدیق بلوچ وائز چیئرمن منتخب ہوئے ہیں یوسی نمبر نو کلک کلانچ کی نشست پر نوری پینل اور حق دو تحریک کے امیدواروں کے ماں بین مقابلہ ہوا جس میں نوری پینل کے سید زفر جان سات ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جبکہ حق دو تحریک ناصر کلانچی چار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یوسی نمبر دس چربندن میں حق دو تحریک کے شوکت علی اور نوری پینل کے امیدوار مراج جان کے ماں بین مقابلہ رہا جس میں نوری پینل کے مراج جان چھے ووٹ لے کر چیئرمین منتخب ہو گئے مزید دلچسپ معلوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں